جی اس وقت نایہ دور کے فلیٹ فارم سے ہم حاضر ہیں اس شہر کے مانے جانے مانے صحافی جس کو براکریسی پہ بہت گرفت حاصل ہے اندرونی معلومات رکھتے اور آج پزر الرحمن صاحب کے اس ازادی مارچ میں ہم اس کے ساتھ نایہ دور کے لئے خصوصی انٹرویو کریں گے عزاز سید صاحب کسی تعرف کے موتاج نہیں عزاز مولانا پزر الرحمن صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم وزیراعظم سے استفال لے کے رہیں گے جبکہ دوسری طرف عزازم پاکستان نے اور اسٹیبلشمنٹ نے بہت سخ موقع اپنایا ہے کہ مولانا کو ہم نہیں چوڑیں گے اور آج پرویس خٹک صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ مولانا نے جو بات کی ہے عزازم کو باہر نکالنے کے اس کے خلاف ہم کورٹ میں جائیں گے تو سیاسی صورتحال کس طرف جا رہی ہے میرے خال میں جو اس کھیل کے سارے کھلاڑی ہیں وہ ایک بند گلی میں ہیں اور بند گلی کا جو رستہ ہے وہ تصادم کا رستہ ہے تصادم حکومت آپ کو بچانے کے لیے تصادم کرے گی مولانا فضل الرحمان اور جو پاور کے باقی شراکتدار ہیں مولانا فضل الرحمان کی فیس سیونگ بھی تصادم میں ہے اور جو پاور کے باقی شراکتدار ہیں وہ بھی ساری سیچویشن کو دیکھ رہے ہیں تو یہ جو تصادم ہے وہ طاقت کے تمام شراکتداروں کے اوپر اثر انداز ہوگا چاہے وہ مولانا فضل الرحمان ہے چاہے وہ عمران حان ہے چاہے کوئی اور ہے اچھا یہ خبریں بھی آ رہے ہیں کہ پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نواز جو جو ہی مولانا کا رویہ سخت ہوتا جا رہے ہیں ریاستی داروں کے خلاف تو وہ پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں آپ کا اس پر کیا نظر ہے میرے خیال میں مولانا نے ابھی ریاستی داروں پر تنقید نہیں کیا اور مولانا بڑے کیلکولیٹ کر کے گفتگو کر رہے ہیں جو پیپل پارٹی اور نون لیگ کی آپ بات کریں دیکھئے پیپل پارٹی اور نون لیگ نے مولانا فضل الرحمان کو یہاں پر تنہا چھوڑ دیا ہے اس وقت مولانا فضل الرحمان کے ساتھ اگر کوئی ایک جماعت کھڑی ہے یا دو جماعتیں کھڑی ہیں وہ پشتون خاملی عوامی پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کے کچھ کارکن یہاں پر موجود ہیں اپوزیشن کی جماعتوں کی اگر بات کریں تو اپوزیشن اگست کے پہلے ہفتے میں بھی ٹوٹ چکی تھی یہاں پر بھی بکھی ہوئی نظر آ رہی ہے تو مولانا اگر اسٹیپٹشمنٹ کو کرٹیسائز کریں گے تو اپوزیشن میرا خالب ہے ان کا ساتھ نہیں دے گی مولانا نے جو کچھ بھی کرنا ہے وہ اپنے کارکنوں کے بلبوتے پر ہی کرنا ہے اچھا بعض لوگ یہ بھی کہہ رہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو جو اسلامباد ہائی کورٹ سے الازیزیہ کیس میں وہ اس کو زمانت مل گئی تو یہ زمانت بھی بہت ام ٹائم پر مل گئی کہ مسلم لیگ کو ایک پیغام دیا جا سکے کہ ہم آپ کو ماضی میں ریلیف دے سکتے دیکھئے یہ جو زمانت میاں نواز شریف کو ملی ہے ان کی طبیعت حکومت نے بھی ایکسپٹ کیا ہے خود پرائیم منسٹر نے بھی ایکسپٹ کیا ہے نیب نے بھی ایکسپٹ کیا ہے باقی لوگوں نے بھی ایکسپٹ کیا ہے تو اس پہ ان کو مل گئی ہے اس پہ مزید بات کروں گا میں تو توہین عدالت آپ پر بھی لگے گی اور مجھے بھی لگے گی تو مرحال میں اس کو آگے نہ جائیں اچھا اگر مولانا صاحب ڈیچو کی طرف مارچ کرتے ہیں دوسری طرف ریاستی ادارے بھی ان کو وہ عمران خان نے وزارت داخلہ کو کہا ہے کہ ان کو مکمل طور پر تیار رہیں تو آپ سمجھتے تصادم کا کوئی خطرہ ہے جی دیکھئے مولانا فضل الرحمن کے لیے جو ریڈ لائن ہے وہ ریڈ زون ہے ڈیچوک ہے یا بنی گالہ ہے تو بظاہر تو ایسے ہی لگ رہے کہ تصادم ہونے جا رہا ہے کیونکہ حکومت کی طرف سے کوئی مسالحانہ نہ تو بیان دیا جا رہا ہے نہ اقدام کیا جا رہا ہے تو تصادم تو امننٹ نظر آ رہا ہے بہت شکریہ عزا سید صاحب موسیقی